اس کے علاوہ علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں جس سے ملائکہ کی بہت آمد و رفت ہوتی ہے وہ ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے جس گھر میں بھی تلاوت قرآن زیادہ ہوگی وہاں پر ملائکہ ضرور تشریف لائیں گے اور بلکہ علماء فرماتے ہیں خود مصف کا گھر کے اندر رکھا ہوا ہونا بھی فرشتوں کو بلانے کے لیے کافی ہوتا یعنی مصف بند کیا گا بھی رکھا اور تب بھی ملائکہ وہاں پر آتے ہیں لیکن اس کی اثر پذیری اور ملائکہ کی زیادہ آمد و رفت شروع ہوتی ہے کہ جب اس گھر کے رہنے والے اس کی بارہ تلاوت کریں شیعاتین پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اچھا ملائکہ کو زیادہ نازل کروانے کے لیے اور شیعاتین کو فرار کروانے کے لیے ویسے تو قرآن کے سارے سوروں کی تلاوت اہمیت رکھتی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں خاص طور پر سور اہزاب کی تلاوت یہ ملائکہ کے نزول کا زیادہ سوہ بنتی یعنی سور اہزاب کی تلاوت کریں اس سے ملائکہ نازل ہوں گے اور جو شیعاتین ہیں وہاں سے فرار اختیار کریں اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں علماء کے کھانے سے پہلے بسم اللہ بڑھنا دوپہر کے اس موقع پر یہ والی تصویر دکھانت نہ مناسب نہیں تھا لیکن بہرحال فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیونکہ اگر کسی شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اطراف میں رہا چلتے شیعاتین بھی فوراں اٹریکٹ ہو کر وہاں پر آ جاتے ہیں اس گھر کے اندر وہ کھانے میں اس کے ساتھ شریف ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو اطراف میں گزرنے والے شیعاتین بھی کھانے کھانے کے لیے اس کے گھر میں آ جائیں گے یعنی ملائکہ وہاں سے جائیں گے اور شیعاتین ان کی جگہ لے لیں گے تو یہ ایک ہے یعنی ایک لحاظ سے بچوں کو بھی بات سکھانے والی ہے کہ وہ کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی گانے بجانا ہوتا ہے گانے سنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں وہ گھر مسائب سے بھی محفوظ نہیں ہوتا دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ملائکہ بھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی تو بہرحال یہ گانا بجانا اور یہ تمام موسیقی کی آوازیں گھروں کے اندر اس انداز سے گونجنا کے لوگ گانے سن رہے ہیں موسیقیاں سن رہے ہیں یہ جتنی یہ آوازیں گانوں کی گھروں کے اندر گوجیں گی اتنی زیادہ وہاں سے ملائکہ فرار اختیار کریں گے اور شیعاتین ان کی جگہ لے لیں گے